تو پی ایس پی ریلی ایمکیم مرکز بہادر آباد پہنچ گئی ہے ڈاکٹر فاروق ستار کی قیادت میں رہنما اور کارکنان ایمکیم مرکز بہادر آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں آج ایمکیم کے تین گروپ متحد ہونے جا رہے ہیں اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی آج متوقع ہے پی ایس پی ریلی مصطفیٰ کمال کی صدارت میں ایمکیم مرکز بہادر آباد پہنچ چکی ہے جبکہ ڈاکٹر فاروق ستار کی قیادت میں رہنما اور کارکنان ایمکیم مرکز بہادر آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں محمد عشد ہم آج ایس پی موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عشد بتائے کہ آج باقاعدہ اعلان کب تک ہوگا سندھ کی شہری سیاست ہے اس میں ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ اب دیکھنے میں آئی ہے کہ ایمکیو ایمکی کے ساتھ پاک سرزمین پارٹی کا انضمام ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار جو کہ تنظیمی بحالی کمیٹی کے سرورہ تھے وہ بھی ایمکیو ایم کے ساتھ ہی جو ہیں اب وہ مرج ہو رہے ہیں یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا ہے پچھلے گزشتہ سال کے دسمبر میں جب گورنر سنگ کا امران ٹیسوری نے سب سے پہلے پاک سرزمین پارٹی کے سرورہوں کو جو ہے اپنے جو گورنر ہاؤز میں تلپ کیا اس کے بعد ان سے ملاقات کی اور اس حوالے سے ان سے بات چیت کی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گورنر سنگ نے ڈاکٹر فاروق ستار سری ملاقات کی دوزشتہ روز جو ہے ایک سبائی الیکشن کمیشن کے دفتر کے بھار ایک بڑا احتجاج کیا گیا جس میں پاک سرزمین پارٹی ایمکیو ایم پاکستان اور اس کے علاوہ ڈاکٹر فاروق ستار جو تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پر پہنچے تھے اور ڈاکٹر خالی مقبول صدیقی نے ایک بار پھر سب کو جو تھا وہ دعوت دی تھی کے جو تمام تر لوگ ہیں وہ ایمکیو پاکستان میں آئے اور اپنی پرانی پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں تو آج ہم نے دیکھا کہ پاکستر زمین پارٹی کے کارکنان بڑی تعداد میں جو تھے پاکستان ہاؤس پہنچے ہیں اور وہاں سے مصطفیٰ کمال کی قیادت میں وہاں پر ریلی جو ہے وہ یہاں ایمکیو مرکز بہادراباد پہنچ گئی ہے اب کے ڈاکٹر فاروق ستار بھی اب سے کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ ایمکیو مرکز بہادراباد پہنچیں گے ایمکیو مرکز کے متصل پارک ہے جہاں پہ تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اس موقع پر ایمکیو کے جو بپا کی وزیر ہے انہوں نے جو ہے پی ایس پی کی ریلی کا جو ہے استقبال کیا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایمکیو کے کارکنان بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود تھے اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ اس پریس کونفرنس کا جو ہے آغاز ہو جائے گا اور اس کے اندر بقاعدہ طور پر جو ہے مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی اس کے ساتھ دکٹر فاروق ستار جو ہے وہ ایمکیو میں شمولیت کا اعلان کریں گے جی اچھا اشت ہم دیکھ پی رہے ہیں آپ سے کچھ دیر بعد یہ پریس کونفرنس پر شروع ہو جائے گی لیکن دو ہزار اٹھارہ سے ہم ان تین دھڑوں کی سیاست دیکھ رہے ہیں اور دو ہزار اٹھارہ سے اب تک بہت سے اختلافات ان کے سامنے آئے لیکن اچانک ان تینوں کا مل جانا تین گروپس کا منچور ایک ہوگا ایک پارٹی ایک پرچم پر یہ کیسے متفق ہو گئے دو ہزار سولہ مارچ میں مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کراچی پاکستان واپس پہنچے تھے اور اس کے بعد انہوں نے مارچ میں ہی اپنی پارٹی کا اعلان کیا تھا اس کا نام پاکستر زمین پارٹی رکھا گیا تھا اس کے بعد دو ہزار سترہ تقریباً آج سے چھ سال قبل آٹھ نومبر کے روز اسی طریقے سے ایمکیم پاکستان اور پاکستر زمین پارٹی کے جو سربران ہیں وہ ایک ساتھ بیٹے تھے اور مشتر کا پریس کانفرنس بھی جو تھی وہ ان دونوں کی دانے سکھی گئی تھی کہ آگے ساتھ مل کر کام کریں گے اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایک ساتھ حصہ لیں گے تاہم کچھ وجوہات کی بنیاد کے اوپر ان دونوں پارٹیوں میں اختلافات جو سامنے آئے اور اس کے بعد ایسا نہیں ہو سکا اس کے بعد اب چھ سال بعد دوبارہ اسی چیز کی جو ہے وہ پوشش کی گئی جس کے میں کلیدی کردار جو ہے وہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے اس میں یہ کردار ادا کیا دونوں جماعتوں کو جو تھے وہ ساتھ نے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈاکٹر فاروق ستار کو بھی جو تھا انگیج کیا اب جو صورتحال ہے ذرائع سوا سے تصدیق کرتے ہیں کہ اسے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کنوینیری رہیں گے سربراہ رہیں گے اس کے اوپر ردہ بندی آہ کا اظہار کیا ہے پاکستہ زمین پارٹی کی جانب سے بھی ڈاکٹر فاروق ستار کی جانب سے بھی اور اب مل کے جو ہے وہ جو ہے سیاسی جدو جہود جو ان کا کہنا ہے وہ اس کا آغاز کیا جائے گا جو آئندہ عام انتخابات ہیں اس کے لئے بلدیاتی انتخابات میں بھی اسی طریقے سے برکن ریلیشن کو جو ہے ایک ساتھ مل کے ہی کام کیا جائے گا جبکہ ذرائع سوالے سے بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اگر بلدیاتی انتخابات شیڈیول ہیں اگر بلدیاتی انتخابات اپنے مقرر وقت کے اوپر ہوتے ہیں تو اس انتخابات میں بھی پاکستر زمین پارٹی اور ڈاکٹر فاروق ستار جو اپنے امیدواران ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ویڈراؤ کریں گے اور اس کے ساتھ جو ایمکی ایم کے تمام تر امیدوارے ہیں ان کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ سپورٹ کی جائے گی تو یہ ایک بڑی ڈیبلپمنٹ ہے سندھ کی شہری سیاست میں دو ہزار سترہ کے بعد ایک بار پھر یہ اس طرح کا موقع آیا ہے لیکن آشد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس دوران کراچی کے شہری خوش دکھائی نہیں دیے تھے اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ ایمکی ایم پہلے بھی حکومتی اتحاد کا حصہ تھی اور اب بھی حکومتی اتحاد کا حصہ ہے لیکن ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے تو یہ اتحاد ان کی مقبولیت بڑھانے میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے جی دیکھیں ایمکی ایم کا یہی کہنا تھا کہ جس وقت ایمکی ایم کا معاہدہ ہوا موجودہ وفاقی حکومت سے اور پیپلز پارٹی سے تیس مارچ کا یہ معاہدہ ہوا تھا اور اس میں ان کے جانب سے کچھ جو تھے جو ان پوائنٹ سامنے رکھے گئے تھے کہ ان معاہدے کے پر ان کا کائناہ تھا کہ اگر یہ معاہدے ان کے مکمل پورے ہو جاتے ہیں تو وہ جو سندھ کے شہری علاقوں سے جس سے خاص طور پر کراچی حیدرباد سے ہی ایمکی ایم جو ہے وہ الیکٹ ہوئی تھی تو ان علاقوں کے اندر کچھ نہ کچھ کام کر سکتے ہیں جس کے ہم نے دیکھا کہ جو ایڈمینسٹریٹر کراچی ہیں وہ بھی ایمکی ایم کی مرضی تھی اشتہ ہمارے ساتھی موجود رہے گا بیورچیف کراچی تلہا ہاشمی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا تلہا ایم کی ایم کی سیاست اس اہم موڑ پر آ چکی ہے تو کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ اتحاد کراچی کے شہریوں کے لئے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے لیکن سب سے پہلے تو جو اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ایم کی ایم کی ایم کی ان تیہوں دڑوں کی ہے کیونکہ گزشتہ جو انتخابات ہوئے ہیں یہاں پر کراچی میں جنبی انتخابات سمیجھ دیگر انتخابات ہیں اس میں ماضی میں جو ایم کی ایم ہوتی تھی جب یونیفائیڈ ایم کی ایم تھی اور اس کے بعد جب دھڑے ہوئے اس کے بعد کی جو ایم کی ایم تھی اس میں زمین اور آسمان کا فرق تھا اور یہ جو ووٹنگ ہے اس میں بعد ثابت ہو گئی تھی پھر اس کے بعد یہ تینوں دھڑے جو پی ٹی ای کے مقبولیت ہے اس کو کراچی میں جب ایم کی ایم کا جو اگست واقعہ ہوا تھا دوزار سولہ والا اس کے بعد سے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو پی ٹی ای کی یہاں سے اس کی جو اسے سیٹے جیتی تھیں اور پھر اس کے بعد جس طرح کراچی کی پبلک پی ٹی ای کی جانب گئی تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی سب کے لئے تو اس پر تمام دھڑوں نے فیصلہ کیا اور سب سے اہم یہ ہے ایم کی ایم کے دھڑے ہیں ان کے لئے ہیں اب یہ تینوں مل کے الیکشنز میں جانے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اب بلدیاتی انتخابات بلکل سر پہ کھڑے ہیں اور جو میری کئی جگہ پہ بات ہوئی ہو کہتے ہیں کہ اگر تو جو ایم کی ایم کی پوزیشن ہے ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی ای کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دے پائے گی گوہ کہ اگر یہ تینوں آج ایک بھی ہو رہے ہیں تینوں ٹڑے اس کے بعد بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ پی ٹی ای پیپس پارٹی نے بڑا کام کیا ہے تو انتخابات میں کس حد تک کامیاب ہو پائیں گے یہ کہنا بھی قبلت سخت ہے لیکن جو ایم کی ام کا اپنا ووٹر تھا ایم کی ام کے اپنے ووٹر کو منانے میں کس حد تک کامیاب ہو پائیں گے ان کا اصل جو ایجنڈا ہوگا وہ یہ ہوگا کیونکہ ایم کی ام کو جو ناراض ووٹر ہے جو کہ بہت طرصے سے ایم کی ام کو ووٹ دیتا ہوا رہا ہے وہ ایم کی ام سے ناراض ہے وہ ووٹر نہیں نکلتا اس میں جو لینڈن فریکٹر کا بائیک آٹ کا ایک فریکٹر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے وہ ابھی تک موجود ہے ایسا نہیں لیکن ناراض ووٹرز کو منانے سے پہلے ایک اہم مرحلہ ہے اتحاد کا جو اس وقت ایم کی ام حکومتی اتحاد کا حصہ ہے پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے ہم نے سنا گزشتہ ریلی میں جب مصطفیٰ کمال نے خطاب کیا تو انہوں نے بلاول پر خاصی تنقید کی تھی اب چونکہ یہ ایم کی ام میں شامل ہو چکے ہیں اور ایم کی ام کا ہی حصہ ہیں اور ایم کی ام حکومت کا حصہ ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ریلیشنشپ کیسا رہے گا دیکھیں دو مختلف چیزیں جو ریلی ہوئی ریلی میں یہ یونیفیڈ ایم کی ام نہیں تھا جو ریلی ہوئی وہ ایم کی ام کے پلیٹ فارم سے ہوئی اور ریلی میں پی ایس بی نے شرکت کی تھی اور فاروق ستار گروپ سے شرکت کی تھی تو اس وقت تک تمام معاملات تو بارحال طے پاس چکے تھے لیکن باقاعدہ شمولیت اور ایک پلیٹ فارم پر آ کے پھر اس کے بعد اب اگر مصطفیٰ کمال جو بلاول پر تنقید کرتے ہیں تو اب اس کی آمیہ ضرور ہوگی اس سے پہلے مصطفیٰ کمال بیپس پارٹی پر تنقید کرتے آئے ہیں پی ایس بی کے پلیٹ فارم سے اور جو انہوں نے اس دن کی تقریر کی تھی جو کہ ریلی تھی اس دن بھی انہوں نے پی ایس بی کے پلیٹ فارم اس کی تقریر کی تھی انہوں نے متحدہ متحدہ جو اب متحدہ ایک متحدہ جانے جاری ہے اس پلیٹ فارم سے نہیں کی تھی انہوں نے ڈاکٹر خالد نقبول صدیقی کی درخواست پہ ان کی دعوت پہ اس میں اس ریلی میں شرکت تک تیار کی تھی اور اس دن بھی پی ایس بی کے جنڈوں کے ساتھ گئے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب اگر تینوں جماعتیں ایک ہو رہی ہیں تو جنڈا ایک ہوگا جنڈا وہی ایمکیم ہوگا اور جو انتخابی نشان ہوگا پتنگ ہوگی اس سے پہلے پی ایس بی ڈالفن کے نشان انتخابی نشان پر انتخابہ لڑتے آئیے گو کہ انہوں نے بہت زیادہ کامیابی نہیں ہے فاروق ستار گروپ میں کوئی انتخاب نہیں ڈڑا لیکن وہ الگ تھی اب جو اس کی بات ہوگی اب اگر صفحہ کمال کسی پلیٹ فارم پر تو بات کریں گے آج کے اعلان کے بعد تو اس کی عامیت اس کو اس طرح دیکھا جائے گا کہ جو متحدہ فارقی حکومت کی تحری ہے پی ڈی ایم کا ایک حصہ ہے ان حکومت میں ظاہر ہے وہ اتحاد میں نہیں ہے لیکن بہرحال پی پس فارٹی کے ساتھ اس اتحاد موجود ہے جو پی ڈی ایم کی ہے اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اب اگر سر تھے